السلام علیکم سامین اور ناظرین ریڈیو پاکستان ملتان کی پورڈ کا سروس میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا اپنا ریاض میلسی اور جو آج کی پورڈ کا سروس میں ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں صحافت کی دنیا میں لیونگ لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک طویل عرصہ صحافت کے میدان میں یوں کہنا چاہیے کہ دشت کی سیاہی میں انہوں نے گزار دیا ہے تو آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آپ ہیں ممتاز اور مقبول صحافی جناب مظر جاویز صاحب مظر بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام ریاض میلسی صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ ریڈیو پاکستان کے جو پروگرام ہیں وہ سنائی بھی دیتے ہیں اور دکھائی بھی دیتے ہیں ریڈیو ملتان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا عزاز ہے اور آپ نے جو نیا سسلہ شروع کیا ہے اس میں وہ یہ بڑا اچھا جملہ آپ نے بولا ہے کہ آواز سنی بھی جا رہی ہے ہم دیکھے بھی جا رہے ہیں تو ایک نئی جہت ہے جدید تیکنالوجی کے ساتھ جب ہم ظاہر ہے مارکیٹ میں ریڈیو ملتان جا رہا ہے تو اپنا نام بھی کمارا ہے اور اچھا نام کمارا ہے خدمت کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو ملتان کی وکاوشیں ہیں یہ یقیناً رنگ لائیں گے مزہ صاحب موجودہ زمانہ جو ہے اس کے تقاسوں کو ہم دیکھیں تو چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو دونوں کو چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا سے تو اس سوشل میڈیا کے ساتھ چلنے کے لیے یا اس کے چیلنجز کا مقابلہ کامیابی سے کرنے کے لیے ایک میڈیا ورکر کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے میزی صاحب آپ نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کا جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے آپ نے الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی بات کی ہے دیکھیں میں نے اس لیے نہیں کہ میں ریڈیو پاکستان میں بیٹھا ہوں اور میں کوئی سرکاری میڈیا کی تعریف کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا لیکن کبھی آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان ٹیلیویزن ہو یا ریڈیو پاکستان ہو اس کی کسی خبر کی کوئی تردید جاری ہوئی ہو اتھینٹک خبر دیتے ہیں عوام کو اصل صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں لیکن یہ موارا سوشل میڈیا ہے یہ ایک خبر پہلے دیتا ہے اور دوسرے ہی سیکنڈ میں وہ فیک نیوز کے طور پہ پہچانی جاتی ہے اس کا صحیح استعمال بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لوگ رہنمائی کرتے ہیں لوگ اس میں مذہب کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں اس میں سیاست کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں لیکن ایک بڑا انصر جو ہے وہ بیراروی کا شکار کر رہا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے حالات پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا کو بے لگام کر دیا گیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے میڈیا اب میڈیا تو الیکٹونک میڈیا بھی ہے پرنٹ میڈیا بھی ہے دیکھیں پرنٹ میڈیا سے کیونکہ میرا براہ راست تعلق پرنٹ میڈیا سے ہے لیکن ہم نے ریڈیو پاکستان ملتان سے بیٹھ کے تھوڑا بہت بولنا سیکھا ہے جس کی وجہ سے آج ہم آپ جیسے جو میں سمجھتا ہوں کہ مائک کے ماسٹر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی بہت گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ریڈیو پاکستان نے ہمیں سکھایا ہے تو یہ ریڈیو پاکستان کی وجہ سے آج لیکن پرنٹ میڈیا جو ہے وہ بہرحال ایک دستاویز ہے آج بھی دستاویز ہے جو لوگ یہ بڑے اچھے طریقے سے جو اخبار پڑھنے کے جو عادی ہیں اگرچہ کاری کی تعداد میں کم ہی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اخبار کی جو خبر ہے وہ بڑی اتھنڈے خبر ہے اس کی بھی تردید بہت کم ہوتی ہے لیکن بات وہی ہے میلسی صاحب ہم ہوا کا رخ جس طرف مور دیں اس طرف مور جاتا ہے ہم پھر جب ہوا کا رخ مورتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے تو نہ ہمیں ملک کا احساس ہوتا ہے نہ ہمیں اپنے آپ کا احساس ہوتا ہے نہ اپنے گھر کا احساس ہوتا ہے پھر خدا نہ خواستہ اتنا اشتیال پیدا کر دیتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ پھر ہم اپنے گھر کو جلانے کی طرف چل پڑتے ہیں میں بھی اپنے سوال کا رخ اسی جانب مور دیتا ہوں کہ اب اس چیلنجز جو کہ ایک سوشل میڈیا کے صورت میں الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کس طرح ہم مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن مقابلہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اب ہمیں تمام جو میڈیا گھاؤسز ہیں انہیں چاہیے کہ اور آ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں کہ تمام بڑے انکرز جو ہیں وہ اب سوشل میڈیا کے طرف منتقل ہو رہے ہیں ادھارے جو ہیں وہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا چینلز بنا لیے ہیں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی ہونے کی ایسیت سے ایک جنلس ہونے کی ایسیت سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم خود سوشل میڈیا پینٹروں اپنے آپ جا کے ان اناثر کا مقابلہ کریں جو ہمارے لوگوں کو ہمارے نوجوانوں کو بیراروی کا شکار کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کے بارے میں نہیں سوچتے صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک ہے تو ہم ہیں دیکھیں قیام پاکستان کے وقت کتنی قربانیاں دے کے پاکستان بنایا گیا حضرت قائد عظم محمد علی جناہ نے کہا تھا کہ یہ پاکستان سب کا پاکستان ہے جب یہ سب کا پاکستان ہے تو اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ایک صحافی ہونے کی حسیت سے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا مقابلہ صرف اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی انٹر رہوں اور آج ایکسیس ہے آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ ان لوگوں کا کم از کم اور کچھ نہیں تو اگر کچھ چار لائنیں غلط خبر کے دیتا ہے یہ جو ہماری یوت ہے نوجوان جو میڈیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو ماس کام میں ڈگری لے کے آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا میں وہ خدمات انجام دیں آپ کی طرح نام بنائیں آپ کی طرح نام وری پائیں تو اب چونکہ چیلنجز زیادہ ہیں کیا کرنا ہوگا کیونکہ روایتی صحافت اب نہیں ہے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ اگر وہ بھی صحافت کے میزان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں آپ کی طرح اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہوگا دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ سچ کو سامنے رکھنا ہوگا حقیقت کو سامنے رکھا ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں وہ مطلب اس کو دیکھیں میں نے اپنی زندگی ایک طویل سفر گزارا ہے میں نے انیس سو تیہتر چوہتر میں اپنے مامو منتاز احمد طاہر صاحب جو اس دنیا میں اب نہیں رہے ان کو میرے ایک مامو عزیز انجم سیال ہیں ان کو اپنے دیگر اسازہ کو ملتان کے سینئر صحافیوں کو جب میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ ہمیں بھی کام کرنا چاہیے ہم سائیکل پر محنت کر کے سپارٹ پر پہنچتے تھے لیکن الحمدللہ اتنے طویل عرصہ گزرنے کے بعد مجھ پہ کوئی اتنا بڑا بلیم نہیں ہے کہ میں نے کسی خبر کی کو تردید جاری کی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو دیکھ رہے ہیں اس حقیقت کو بیان کریں گے حقائق کی نظر سے تو آپ کو کبھی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا یہ نوجوان جو ہیں جو کتابیں ضرور پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں پیکٹیکل کرنا چاہیے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوجوان جو ماس کام کر کے میدان میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ڈائریکٹ سوشل میڈیا پر چلے گئے ہیں انہیں چاہیے کہ میڈیا ہاؤسز سے رابطہ کریں وہاں آ کے ٹریننگ لیں پریکٹیکل کام کریں جب تک آ کے ریڈیو پہ آئیں ٹی وی پہ جائیں پاکسن ٹیلی ویزن پہ جائیں دیگر ازاروں سے رابطہ کریں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے رابطہ کریں براہ رات سوشل میڈیا پر جانے سے بہتر ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ضرور جانا چاہیے اب حالات اور وقت کا تقاضی یہی ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اپنی شما روشن کرنی چاہیے لیکن اپنے آپ کو منوانے کے لیے آپ جس شعبے میں بھی جانا چاہیں آپ پلٹیکل شعبے میں جانا چاہیں آپ کرائم کے شعبے میں جانا چاہیں آپ ٹیڈرز کے شعبے میں جانا چاہیں آپ کاؤنس کے شعبے میں جس بھی شعبے میں جانا چاہیں آپ بالکل جائیں اپنے شوق کے مطابق جائیں لیکن جا کے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے بقیدہ پیکٹس حاصل کریں تربیت حاصل کریں پڑھ لینا بہت اچھی بات ہے جب تک آپ پیکٹیکل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ترقی کی منازل تیہ نہیں کر سکیں گے اور وہ جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ آپ محنت کر کے میدان میں آئیں میں نے جیسے کہا ہے نا مجھے اس بات کا اطراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر میں آج مائک پہ کھڑے ہو کے تھوڑا بہت بھول سکتا ہوں تو ریڈیو پاکستان کی وجہ سے تو کیوں نہ ہم ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ریڈیو پہ بھی آئیں میڈیا ہوسٹ میں بھی آئیں اور اپنی وہ طرح پیکٹیکل کام کر کے دکھائیں پیکٹیکل کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے نمبر بھی نہیں ملتے بہت شکریہ مظہر بھائی سامین آپ نے مظہر جاویز صاحب کی باتیں سنی اور خاص طور پہ انہوں نے جو مشورہ دیا ہے ہمارے نوجوانوں کو جو الیکٹرونک میڈیا میں آنا چاہتے ہیں یا پرنٹ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کو نگیٹ نہیں کیا اس کی اہمیت کو مانا ہے مگر ساتھ ہی وہ نوجوان صحافیوں سے اور نوجوان میڈیا ورکر سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ ادھر آ کے کام کریں تو قومی امنگوں کو مدنظر رکھنا ہے سچ اور حق کی بات کرنی ہے اور سچائی کو لے کے آگے چلتے ہوئے عملی طور پر اپنے آپ کو منوانا ہے جب ان چیزوں کو وہ سامنے رکھیں گے تو آج کے سوشل میڈیا کا مقابلہ با احسن و خوبی کرنے کی وہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں علم بھی رکھتے ہیں فہم اور دانش بھی رکھتے ہیں تو مزہ جاویز صاحب چونکہ پورڈ کاسٹ کا دورانیاں زیادہ نہیں ہوتا آپ کی شخصیت تو ایک سمندر کی طرح ہے بہت لمبی گفت ہو سکتی ہے آپ ریڈیو پاکستان ملتان کی پورڈ کاسٹ سرویس میں تشریف لائے بارے دیگر میں اسٹیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد اقبال صاحب کے بہاف پر آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں بھی سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور سامین اور ناظرین اسی پر آج کی پورڈ کاسٹ سرویس مکمل ہوتی ہے کسی دوسری پورڈ کاسٹ سرویس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنے میزمان ریاض میل سی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ